موسیقی آئی ایس پی آر کے جانے سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جہاں حملہ ہوا وہاں نشد گردوں کی کوئی مرزم پر آگاہ رہی ہے افغان محاضرین کیمپر ڈران حملے سے پاکستانی موقف کی تصدیق ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا ہے کہ چون افغان محاضرین کیمپس میں سے تینتاریس خیوٹ پختونخواہ میں ہیں بچے کچھے دشتگرد افغان محاضرین کے روپ میں چھپے ہو سکتے ہیں افغان محاضرین کی باعزت واپسی انتہائی ضروری ہے میجر جنرل آصف غفور نے مزید کہا کہ دشتگردوں کی جانب سے پرامد افغان محاضرین کو پاکستان کی جانب سے پراہم کردہ برادرانہ مزبانی کا نجائزہ پائدہ نہیں اٹھانا چاہیے فورن سرسز اتاشیز کے وفد نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ کیا جہاں انہیں دشتگردی کے خلاف جم پاکستانی کوششوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی آئی ایس پیر کے مطابق فورن سرسز اتاشیز کے وفد کے دشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار اور فارٹا کی موجودہ سیکیورٹیز ارطیال پر بریفنگ دی گئی پاک فوج کے شعبہ تعلقہ تیامہ کے مطابق وفد کو فارٹا میں پاک فوج کے ترکیاتی منصوبوں سے متعلق بھی اگاہ کیا گیا اور انہیں علاقے میں عمد بحال کرنے میں پاک فوج کے کردار سے متعلق بھی بتایا گیا آئی ایس پیر کے مطابق وفد کو بتایا گیا کہ بے مثال ترکیاتی کام سے قبالیوں کے میارے زندگی بھی مصبت تبدیل لیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی ڈران حملے کے حوالے سے اپنے موقع پر قائم ہیں ڈران حملے میں کلوم ایجنسی میں افغان مہاجر کیم کو نشانہ بنایا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتوار بریفنگ میں کہا ہے کہ بہاتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا مزیستہ بحث بھارتی افواز نے سیس فائر معاہدے انیس سو ستر کی کئی بار خلاف ورزیاں کی آدمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا خلاف ورزیاں بند کروائے ترجمان کے مطابق روا برس گمشدہ افغان بچے عبیدلہ کو اس کے خاندان سے ملایا گیا پاکستانی حکومت اور عوام ترکی میں بس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اقام متعدہ کی قلدم جماعتوں اور شخصیات پر پبندی کی نگرانی کرنے والی ٹیم اسلام آباد میں ہے اقام متعدہ کی ٹیم کو قلدم شخصیات اور تنجیمہ پر پبندیوں سے متعلیف بریف کیا گیا پاکستانی کا رمجنسی میں ڈران حملے کی مضمت کرتا ہے امریکی ترجمان کے بیان پر بوجود اپنے موقع پر قائم ہیں امریکہ دہشت گردوں کا خلاف معلومات فراہم کریں ہم خود کاروائی کریں گے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ایسی کاروائیاں پاک امریکہ رابطوں پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں امریکی فواج کو وزیدستان اور کاروائی کی اجازت کوئی معاہدہ نہیں ترجمان دفتر خواجہ کا کہنا تھا کہ چین میں پاکستانیوں کی گرفتاری کا علم نہیں تاہم معاملہ دیکھیں گے ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ بھارت کا مزار تجربہ جارہانہ پولیسی اور عمد کی بیانات میں تضاد کا حکاس ہے بھارتی مزار تجربے سے جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کا ڈور بھی اضافہ ہو گیا ہے پاکستان اپنی حفاظت کے لیے سلامتی کی ضروریات سے غافی نہیں امریکی ناوزیر خواجہ جان سوئلن کا بیان پر ترجمان دفتر خواجہ کا رد عمل کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان مسئلے پر سیاسی حل کی حمایت کی اگر لوگوں نے مجھے خادم پاکستان بنایا تو لوٹی دولت واپس لاؤں گا وزیرالہ پنجاب شہباز شیف نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرداری صاحب سی پیک پر غلط بیانی چھوڑ دیں امران خان نے دن رات الزام تراشی اور نولی کے کام کیا آئندہ انتخابات میں بھی کامیابی کی جھنڈے گاڑیں گے شہباز شریف نے کہا کہ اگر لوگوں نے مجھے خادم پاکستان بنایا تو لوٹی دولت واپس لاؤں گا تھانا کچہری کو ٹھیک کریں گے انہوں نے کہا کہ دوہزہ ساتھ میں آمیر پر ریز مشرف کی حکومت تھی اس دور میں چنیوٹ آئرن کے منصوبے کو لوٹنے کی کوشش کی گئی عوام کی دولت پر ڈاکہ ڈالنے والوں نے بہت بڑا جمع کیا میں نے چنیوٹ کے خزانہ کرپٹ لوگوں کی جبرے سے چھین کر عوام کو دے دیا ان کا کہنا تھا کہ ہم سب نے پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی دوہزار اٹھارہ میں ہمیں ووٹ دیا تو منڈی بہاولدین کو فیصلہ بات نہ بنایا تو میرا نام بدل دینا عوام نے نون لکھ کے نمائندوں پر اطماع کرنا ہے شہباز شیف نے دنگا منڈی بہاولدین سڑک بنانے کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ رسول کے ٹیکنیکل کالج کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کرتا ہوں شوگر میلز والے کسانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں کسانوں کو گننے کے مناسب قیمت دلوا کر رہوں گا چاروں کو طرف سادشیں چل رہی ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ سی پیک کا آرکیٹیکٹ آسیف علی زرداری ہیں زانب کے افسردہ وارد کے سامنے تعلیم بجوانے والا شہباز شریف ہی ہے پنجاب میں قتل و غارت کا سلسلہ عام ہے قاتل پکڑے ہی نہیں جاتے ٹانمہ پیپلز پارٹی مولا بکچانڈیو کا شہباز شریف کا خطاب پردعمل مولا بکچانڈیو نے میڈیا ٹاک کے دوران کہا کہ چھوڑے میاں ہر بات کو ڈراما بنا کے پیش کرتے ہیں زینب کی حوالے سے پریس کانفرنس بھی ڈراما تھی وہ کیوں بھنگنے ڈال رہے ہیں ایسے واقعات تسلسل ہے لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے ڈراما کیا جا رہا ہے انہوں نے وزید کہا کہ اتنا عرصہ زینب کا قاتل نہیں ملا تو کیا اس کے پیچھے اکبران تھے اگر پکڑنے کا سہرہ اپنے سر باندھ رہے ہو تو اتنی دیر نہ پکڑنے کا سہرہ بھی اپنے آپ کے سر ہے قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف سید خرشید چاکا بھی اس حوالے سے پنجاب حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قصور واقعہ کا ملزم پکڑے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کر تالیاں بجائے گئیں کیا ایسے واقعے کے بعد تاریاں بچائی جاتی ہیں شہباز شریف نے پیر سیالوی کو منع لیا رانہ سنانلہ کو ریلیف مل گیا وزیر اللہ پنجاب کی درخواست پر حمید الدین سیالوی نے احتجاج موخر کر دیا وزیر قانون پنجاب چھے رکنی کمیٹی میں وضاحت پیش کریں گے تاریخ ہے نا مان وہ چلتی رہے گی انشاءاللہ وزیر اللہ پنجاب میاں شہباز شریف نے سرگودہ جا کر پیر حمید الدین سیالوی سے ملاقات کی اور ان کو رانہ سنانلہ کے اسطیفے کے معاملے پر اپنا احتجاج موخر کرنے پر منع لیا پیر حمید الدین سیالوی نے چھے رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے رانہ سنانلہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے بیان کی وضاحت کریں گے جن عراقین نے قومی اور صوبائی اسمبلی سے اسطیفے دی ہیں ان کا فیصلہ بھی کمیٹی اجلاس میں ہوگا کمیٹی کا پہلا اجلاس آئندہ ہفتے لاہور میں ہوگا پیر سیالوی کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتا ہوئے میاں شہباز شریف نے کہا کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا بنیادی جزف ہے میری دسخواست پر احتجاج کی کال واپس لے گئی ہے جس کے لیے پیر صاحب کا شکر گزار ہوں پیر سیالوی کی مسلم لیخ کے لیے قربانیاں لا زوال ہیں سیاسی مخالفین نے ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی شہباز شریف کی پیر سیالوی سے ملاقات میں راول پنڈی سے پیر ریاض الدین اور تونسہ شریف سے پیر مدست تصویری سمیت داتا دربار لاہور کے خطیب رمضان سیالوی بھی موجود تھے کون کہتا ہے کہ اپنوں سے بچھڑ کر ملنا ناممکن ہے سوشل میڈیا رائل نیوز اور ایچین نیوز آسام کی تقریباً تیس سال پہلے پندرہ سال کی عمر میں بھارت سے پاکستان آ کر لاپتہ ہونے والی بچی کو اپنوں کی تلاش میں مدد ہوئی ہوئی اس خاتون کو اپنا نام مومینہ یاد ہے جبکہ بھارت میں اسے شناک کرنے والے مومینہ کے نام سے بھی فکاتے ہیں مومینہ اب پاکستان میں زلہ شکوپرا سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور جنڈیالہ شیرخان میں شادی کر کے ہاں سے ایک خوشی اپنی زلگی گزار رہی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان میں بہت خوش ہے اور اسے یہاں بہت محبت ملی مبینہ جب سے میرا جنب ہوتا میرے سے جنب سے پہلے کہ یہاں پہ ہے انہوں نے اپنے آبائی علاقے کی شناکت ایک خلقی تصویر سے کی جو آج بھی ان کی یادوں میں محبوظ ہے کئی سال پہلے کسی حادثے میں بچھڑنے والی موبینہ اب اپنے بہن بائیوں اور خاندان سے ایک بار ملنا ضرور چاہتی ہے چاہے انہیں ملاقات کے لیے بھارت جانا پڑے یا ان کے خاندان کے افراد پاکستان چڑے آئیں مالی حالات سے دون طرف کے حالات ایسے نہیں لگتے کہ ان کا ملنا کسی تعاون کے بغیر ممکن ہے موبینہ نے دونوں طرف کی حکومت سے ویزا سمیت ممکنہ تعاون کی اپیل کی ہے تاکہ وہ اپنوں سے مل سکے یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ بھارت ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نہیں جانا چاہتی ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف ملاقات کے لیے جانا چاہتی ہیں وہ بھی اگر ان کا بھائی خود پاکستان آ سکے تو زیادہ بہتر ہے انچارج ایڈیٹوریل بورڈ روائل نیوز کامران ساکی نے جو مومینہ کی فیملی سے وعدہ کیا وہ پورا کر کے دکھایا روائل نیوز کی بیورو چیف زیلا شیخو پرا شیخ سیشان احمد آج موبینہ کے گھر پہنچے اور موبینہ سمیت ان کے خاندان کے افراد سے ملاقات کی وہیں انہوں نے موبینہ کی انڈیا میں موجود بھائی اور دیگر خاندان کے افراد سے بھی بات کروائی موبینہ نے روائل نیوز کی اس کاوش کا شکریہ ادا کیا اور تھیروں دعائیں دیں اب اصل خوشی روائل نیوز کو تب حاصل ہوگی جب ہم سب کی مشترکہ کاوش رنگ لائے اور دونوں خاندان لمبے عرصے کے بعد مل سکیں اٹھارا نیوز ہندوستان آلے رول نیوز پاکستان آلے تین کے دونوں طرف سے مل کر میں ان کی شکریہ ادا کرنے چاہتی ہوں لاہور کے ریجی ہال میں ایڈوکیٹ چودری شاہد کمر کی طرف سے چودری فواد اسلام سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور بار کے عزاز میں حشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں رانہ زہیر کس ریپورٹ میں ان کا خیال یہ تھا کہ پروید نائت ملک بھی کمزور انسان ہے اور فواد رامے بھی کمزور کینڈیڈیٹ ہے ہمیں پانچویں نمبر پہ یہ کنسیڈر کر رہے تھے پانچ کینڈیڈیٹس میں اللہ تعالیٰ کی باہدانی کا یقین رکھنے والے ایمان ہمارا دن بعد ہم نے محنت کی ہم سے زیادہ پیسے لگانے والے لاہور محکمہ سوشل ویل فیر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے زیر احتوام توفری پروگرام کا انعقاد کیا گیا بے سہارا اور یتیم بچیوں نے مختلف قسم کے کھیلوں میں حصہ لیا مزید جانتے ہیں کامران خان کس ریپورٹ میں لاہور محکمہ سوشل ویل فیر ٹریننگ انسٹیوٹ کے زیر احتوام ایک تفریحی پروگرام منعقیت کیا جس میں مہمانے خصوصی نوابزادہ تحرول ملک ڈریکٹر جنرل سوشل ویل فیر وحید اختر انساری نے شرکت کی بے سہارا اور یتیم بچیوں نے مختلف قسم کے کھیلوں میں حصہ لیا جس میں پاکستان کی دوسرے شہروں راولپنڈی سرگودہ اور لاہور کے بچیوں نے ابھی پرفارمنس پروگرام کو چار چاند لگائے ہاتھوں پر مہدی کے نیر ڈیزائن رسا گشی دوسرے فن پارے بنائے کئی قسم کی فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے یہ بچے پاکستان کا مستقبل ہیں محکمہ سوشل ویل فیر ان بچوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق تعلیم اور کئی ٹریننگ کورس کروا رہا ہے جو کہ خوش آئین بات ہے اور آخر میں اچھے پرفارمنس کرنے والے بچیوں میں ان نامات تقسیم کیے گئے ہمیں بہت مزا آ رہے ہیں یہاں پہ صاحب ہمارے بہت خیار رہا کریں ہمارا یہ جو تین دن کا ایونٹ ہے اس میں ایسے بچے شریک ہو رہے ہیں یہ بچیاں ہیں جو ہمارے کشانہ کے انسٹیٹیوٹس میں ٹھہرتی ہیں یہ وہ بچیاں ہیں جو یتیم ہیں یا بے سہارہ ہیں ہم ان کی یہاں پہ تعلیم ان کو شیلٹر ان کو فوڈ کا اتمام یہ تمام ضروریات جو ہے وہ محکمہ سوشل ویل فیر اپنے کشانہ کے انسٹیٹیوٹس کے ذریعے کرتا ہے جو بچیاں ہیں یہ محروم طبقہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور قومیٹ آف کنجاب ان کو شیلٹر ان کی فوڈ ان کی ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پوری گرومنگ کا ان کی پرسنیلٹی ڈیویلومنٹ کے سارا ہم احتمام کرنا سابس جنوریو قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی جانتے ہیں اسلام آباد سے شہزاد حسن مرزا کی اس ریپورٹ میں سینٹ اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا انڈونیشیا کے سادہ 26 جنوی کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے جو کو ویڈوڈو ستر میں غیر ملکی شخصیت ہوں گے جو پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں پاکستان کی آئینی اسمبلی سے خطاب کریں گے ان سے پہلے جن غیر ملکی شخصیت نے پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی اور خطاب کیا ان میں شہنشاہ ایران محمد رضا پہلوی فلپائن کے سادہ دیوداس میگاپل انڈونیشیا کے سادہ احمد سیکارنو سری لنکا کی وزیر اعظم محترمہ بندران نائکے ترکی کے سارہ گیان ایورن فلسطین کے سادہ یاسر ارفات فرانس کے سادہ فرانسیس میٹران سپیکر مجلس شورا ایران حجرت الاسلام مہدی کروہی ایران کے سادہ علی اکبر حاشمی رفزنجانی سپیکر مجلس شورا ایران علی اکبر ناتے نوری چین کے سادہ جانگ زمن ملکہ برطانیہ ایز بے دوئیم ترکی کے سادہ تیب اردوگان چین کے وزیر اعظم لی گیا جنگ اور چین کے سادہ جانگ پنگ شامل ہیں ترکی سادہ تیب روائل نیوز سے فل وقت اتنا ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے وزید کیجئے ہمارے بھی اپس آئیڈ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز